موسیقی تو اس کے مطلب ہے یہ بہت بڑی نیوز ہو گئی سب دوستوں کے لئے تو کبھی کبھار چھوٹی نیوز بھی ہوتی ہیں لیکن اہم نیوز ہوتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی چھوٹی نیوز ہو یا بڑی نیوز ہو میں جناب نیوز بک کروں اور سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ سب دوستوں کو باروقت پتا چل سکیں اور آپ سب دوستوں سے باروقت فائدہ حاصل کر سکیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بھائی پاکستانی انڈین یا بنگلہ دیشی ملیشیا میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ نیوز چینل کے ساتھ یا ایمیگریشن اپڈیٹس کے ساتھ وہ ٹاچ نہیں رہتے تو ان کو جو ہے وہ باروقت ہر چھوٹی بڑی نیوز سے اپڈیٹ کیا جائے تاکہ ان کو پتا ہو کہ یا سیچویشن کس طرف جاری ہے محول کیا ہے ٹھیک ہے جی تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ باروقت جو ہے وہ چھوٹی بڑی نیوز سے آپ کو اپڈیٹ کیا جائے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری سب دوستوں سے اپیل ہے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سسکرائب کر لے تاکہ ہر آنے والی انفرمیشن جو ہے وہ باروقت آپ کو مل سکے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ بھائی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی یہ نیچے دسکرائبشن کے ساتھ ہی سسکرائب آ رہا ہے اس کو پریس کر دیں آپ کی سپورٹ بھی ہمیں مل جائے گی اور ہماری ہیلپ بھی ہو جائے گی تینکیو دوستو پہلے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں کہ ملیشیا سینئر ڈیفنس منسٹر داتو اسماعیل سابری یکوب جو ہر دوسرے تیسے دن پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ سب دوستوں کو پتا ہے تو جناب انہوں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ سپوسٹیز فرم 23 بین کانٹریز ناو کان انٹر ملیشیا فید ایمیگرشن اپروول کہ جتنے بھی اپنا سپوسٹیز ہیں جنہوں نے ملیشیا میں شادی کی ہوئی ہے اور 23 بین کانٹریز سے وہ ہیں جن کو ہم نے بلیک لسٹ کیا تھا کرونا ہائی کیسز کی وجہ سے تو جناب وہ بندے جو ہے بھی ایمیگرشن کی اپروول کے ساتھ ملیشیا جی انٹر ہو سکتے ہیں اس میں دو تین باتیں ہیں کہ کچھ بندے جو ہیں وہ پہلے بھی ملیشیا انٹر ہو رہے ہیں جنہوں نے شادی کیا لیکن وہ بندے انٹر ہو رہے تھے جن کے پاس آفیلڈ سپوس ویزے تھے جن کے شادی کے ویزے لگے ہوئے تھے اور جناب ان کے ویزے آفیلڈ تھے وہ بندے مائیٹر آفیل پاس سے پریول اپلائی کر کے ملیشیا آ رہے تھے پہلے ایک دو تین مرتبہ ان کی ریجیکٹ ہوتی تھی پھر ان کو پروو لیں مر رہی ہیں ابھی ابھی وہ بندے آ رہے ہیں کبھی کسی کی ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے کبھی مل بھی جاتی ہے پھر ریجیکٹ ہو جائے پھر اپلائی کر لیں تو دوسرے تیسے ٹائم آپ کو مل جاتی ہے آپ آ رہے ہیں تو جناب ابھی انہوں نے جو پہلان کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جن بندوں کے پاس ویزے نہیں ہیں جن کے ایک سپائر ہو گئے ویزے وہ بندے بھی مائی ٹریول پاس سے اپلائی کر کے بھی آ سکتے ہیں اور جن بندوں نے صرف نکاہ کیا ہوئے بندے بھی اب جو ہے وہ ڈی جی امیگیشن کی اپروول سے مائی ٹریول پاس کے ذریعے پلائی کر کے جو ہے وہ بندے ملیشیا انٹرا بھی ہو سکتے ہیں یہ جو 23 بین کنٹریز تھیں ان میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بھی شامل تھا انڈیا بھی شامل تھا اور بنگلہ دیش میں شامل تھا تو اس میں ہمارے بہت سارے ورکر بھائی بھی جو چھٹیاں گزارنے پاکستان گئے تھے انڈیا گئے تھے بنگلہ دیش گئے تھے وہیں پہ سٹاک ہو گئے ان کے ویزے ختم ہو گئے جناب کچھ کے ویزے ویلڈ ہیں یا کچھ کے ختم ہو جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ نہیں آنے دیا جا رہا تھا تو ابھی اس صورتحال سے جو ہے وہ تھوڑا امید ہوئی ہے کہ تھوڑا دائرے کو کھلا کیا گیا اور تھوڑا سپیس ملی ہے کہ پہلے جو ہے وہ شادی والوں کو بلالیا جائے اور اس کے ساتھ امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جو ہے نیکسٹ آنے والے ٹائم میں آجائے وہ اچھی خبر آئے گی جو بندے ہمارے پاکستان میں سٹاک ہو گئے ہیں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں ورکر بھائی جو واپس ملیشہ جانا چاہتے ہیں اپنے کام کے اوپر وہ بندے بھی جو ہے وہ فیچر میں آ پائے گے انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی گونیوز آئے گی تو دوستو اس کے ساتھ ہی نمبر دو پہ ابھی لوگڈاؤن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر شامل کر لیتا ہوں میں کہ بیس نومبر سے جناب اپنا کلنٹن میں لوگڈاؤن لگا دیا گیا ہے کڈا اور ملاقہ میں لوگڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے بیس نومبر سے سٹارٹ ہے اور آج بیس نومبر سے جناب سبا گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ بورڈر اوپن کر دی ہیں 23 بین کنٹریز کے لیے کیونکہ سبا نے جو ہے وہ پبندی لگائی ہوئی تھی کہ 23 بین کنٹریز سے جو ہے وہ بندے ہمارے سٹیٹ میں انٹر نہیں ہو سکتے جس میں پاکستان بھی شامل تھا انڈیا بھی اور بنگلہ دیش بھی جو بندے بھی ہمارے جو ہے وہ اپنا سبا جانا چاہتے تھے تو جناب اس سے پہلے سبا نے بین لگائے ہوئے تھا کہ یہ بندے جو ہے یہ انٹر نہیں ہو سکتے تو آج سے سبا نے بھی اوپن کر دیا ہے کہ 23 بین کنٹریز سے بندے سبا آ سکتے ہیں وہی ایکسیپٹ دیم ٹھیک ہے جی تو جو بندے سبا جانا چاہتے ہیں ہمارے پاکستانی انڈین یا بنگلہ دیشی بھائی وہ بندے ابھی سبا ٹرائیول کر سکتے ہیں لوگ ڈون کے حوالے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ جناب سپیس تھوڑی جو ہے وہ دی گئی ہے تھوڑے حالات میں جو ہے وہ نرمی آئی ہے اور امید کرتا ہوں میں کہ آنے والے چاند آفتوں میں جو ہے وہ جو سپیس مزید بڑھے گی اور مزید جو ہے وہ گوڈ نیوز آئیں گی اور حالات جو ہے وہ نرمی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ دوستو آج کی سب سے اہم اپریٹ یہ ہے کہ ملیشیا کے چند سٹیٹ میں غیر ملکیوں کے لیے کرونا ٹیسٹ کروانا جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے جی ہاں جناب ملیشیا کے چند سٹیٹ میں کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے جتنے بھی ورکر ہیں جتنے بھی غیر ملکی ہیں وہ کون سی سٹیٹ ہے میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے نبر پہ کیل، نگری سیمیلن، سیلنگر، پینینگ، سبا، لابون تو یہ جو چار پانچ سٹیٹ ہیں ان سٹیٹ میں جتنے بھی ورکر ہیں کیل، ولیا میں ہوگے، سیلنگر میں ہوگے، نگری سیمیلن میں ہوگے، پینینگ میں ہوگے، اپنا سبا میں ہوگے یا لابون میں ہوگے یہ جتنے سٹیٹ ہیں ان سٹیٹ میں جتنے بھی غیر ملکی ہیں جتنے بھی ورکر ہیں سب کو کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہے دابتو اسماعیل سابر یکوب نے اپنی پریس کانسل میں بتایا کہ 60% جو ہے وہ گورنمنٹ سب سٹی دے گی اس کے اوپر اور باقی جو ہے وہ بوسز بے کریں گے دوستو بھی اس میں بات دراصل یہ ہے کہ جو بندے تو کامپنیوں میں لیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں جس طرح بنگلہ دیش سے پاکستان سے انڈیا سے بندے آئے جس کامپنی کا ویزا تھا اسی کامپنی کے پاس جو ہے وہ بندے کام کر رہے ہیں وہ کامپنیوں میں تو آپ لیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ کامپنیوں اس طرح کریں گی آپ کا کرونا ٹیسٹ کروائیں گی فائل بنائیں گی گورنمنٹ کو بیجیں گی گورنمنٹ جناب جو ہے وہ 60% سب سٹی پر بندے کے ساتھ سے ان کے بینک کاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گی تو ابھی مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جو بندے اپنی کامپنیوں میں کام نہیں کر رہے جس طرح مطلب کسی اور کامپنی کا ویزا کام بندہ کر رہے ہیں کسی اور کے پاس تو ان کا کیا ہوگا تو ان دوستوں سے بھی میری اپیل اور ریکویسٹ ہے کہ جناب ابھی آپ کا تو پتہ نہیں کیونکہ آپ کا بوس جو ہے وہ لیگل طریقے سے آپ کی سب سٹی گورنمنٹ سے نہیں لے سکتا تو جناب ابھی آپ نے اپنے بوس سے بات کرنی ہے یا آپ نے اپنی جیب سے پیسے دینے ہیں تو آپ کو کرونا ٹیسٹ کروانا تو ابھی لازمی ہے آپ انہوں نے نوسمیٹ کر دیا جناب کو کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہے تو دوستو یہ لازمی ہے یہ آپ کو کروانا ہی پڑے گا کل ہم اس کے مطلب میں نے اپنی ویڈیو میں بات کی تھی ہم بات کر رہے تھے کہ جناب جو نیوزینکر نے سوال پوچھا کروانا ٹیسٹ کروا دیں جی داتوں نے بولا کہ نہیں ہو سکتے تو جناب آج جو ہے اس کی نوسمیٹ جو ہے اس کی ایس او پی سامنے آئے کہ سب بندوں کو جو ہے وہ اس طرح کروانا ہے تو دوستو آپ دوستوں سے اپیل ہے کہ آپ اپنا کروانا ٹیسٹ لازمی کروا لیں کیونکہ مجھے امیدہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دو دن میں اس کی ایس او پی سامنے آجے گی صرف کروانے سے جو ہے وہ لوگ کروانا ٹیسٹ نہیں کروائیں گے یہ ان کو بھی بتا ہے تو انہوں نے جناب یہ ایس او پی اس کی کوئی نہ بھی بنائی ہے کہ پولیس چیک کرے گی یا جو ہے وہ امیگریشن چیک کرے گی یا کسی بھی طریقے سے وقتن فاوتن جو ہے وہ بندوں کو چیک کیا جائے گا بسوں میں یا جہاں پہ بندے کھانا کھا رہے وہاں پہ شاپی مولوں میں روڈ کے اوپر چلتے پتے یہاں پہ وہ دیکھیں گے یہ غیر ملکی ہے وہاں پہ روکے وہ چیک کریں گے ہاں جی کروانا ٹیسٹ تو جناب جس طرح بندے کا پاسپورٹ چیک ہوتا ہے اسی طرح کروانا ٹیسٹ بھی چیک ہوگا ساتھ میں پاسپورٹ بھی چیک ہوتے جائیں گے تو جناب آپ سے اپیل ہے ریکویسٹ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ کروانا ٹیسٹ کی رپورٹ کروا لیں آپ کی جے میں اس کی نیگٹیو رپورٹ ہونی چاہیے جب ہوگی اویلڈ کتنے دن کی ہے دو تین دن چاہ دن اس کا چکر جو ہے وہ ایس اوپی سامنے نہیں آئی جاری بات ہے جب بندے نے کروانا ٹیسٹ کروانا ہے تو جناب اکسپائر تو ہونا ہی ہے لیکن آپ کے پاس جو ہے اس کی نیگٹیو رپورٹ جو ہے وہ آپ کی جے میں ہونی چاہیے تو برادرانہ آپ سے ریکویسٹ ہے اپیل ہے کہ ہر ٹینشن سے بچنے کے لیے کسی کی باتوں میں آنے سے پہلے اگر آپ کے پاس یہ نیوز نہیں پہنچی تو جناب دو تین چاہ دن میں یہ پہنچ جائے گی یہ عام ہو جائے گی یہ ابھی اس اوپی انہوں نے فالو کروانی کروانی ہے فورینرز کے جو ہے انہوں نے کروانی کروانی ہے تو آپ سے اپیل ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ کروانے ہیں اب آگے جیسے آپ کی مردی جیسے آپ کو اچھا لگے آپ کرے تو دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں کچھ دوستو کے اہم سوالات ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو سوال مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا گیا تو بھائی وہ سوال یہ ہے کہ بھائی کے پاس ورک ویزا تھا ورک ویزا لاؤڈون کے دوران ختم ہو گیا تو کیا بھائی میں بینہ اوٹ پاس کے بینہ سپیشل پاس کے صرف ٹکٹ لے کے اپنی کنٹری واپس جا سکتا ہوں تو بھائی آپ نہیں جا سکتے یہ امیگیشن ملیشیا کی ناؤسمنٹ آپ کے لئے سکرین کے اوپر میں نے ڈالیا آپ پڑھ لیں اس کو صرف ویزا ویزا ہولڈر جو دوز آر بیس میں ملیشیا انٹر ہو گئے تھے اور ان کا ویزا اکسپائر ہو گیا کرونا لاؤڈون کی وجہ سے وہ رینیو نہیں کروا سکے یا بیسے اکسپائر ہو گیا یا بیسے ہی آپ سٹے کر گئے آپ کو ملیشیا دیکھنا تھا تو آپ کا وہ ویزا اکسپائر ہو گیا تو آپ بھائی صرف ٹکٹ لیں اور آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ کا ویزٹ ویزا ہونا چاہیے اور آپ دوز آر بیس میں آپ کی انٹری ہونی چاہیے ملیشیا میں تو آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ورک ویزا ہولڈ رہے ہیں ورک ویزا آپ کا کسی بھی دن ختم ہو گیا یا پہلے مینے دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں تو جناب آپ نہیں جا سکتے بے شک آپ کا ورک ویزا جو ہے وہ لاشٹ مند ختم ہو گیا یا نومبر میں ختم ہو گیا بھائی جن اگر ورک ویزا آپ کا ختم ہو گیا تو آپ جو ہے وہ آوٹ پاس کے بینا یا سپیشل پاس کے بینا ٹریول نہیں کر سکتے اگر آپ کر بھی سکتے ہیں تو اس کے مطلب جو ہے کوئی ناؤسمنٹ نہیں ہے فی الحال کوئی انفرمیشن نہیں ہے صرف ویزا ویزا والے جو ہیں وہ کنٹری چھوڑ کے جا سکتے ہیں کرونا ٹیسٹ کروائیں جس کنٹری میں جانا ہے پاکستان، منگلہ دیش، انڈیا وہاں کی ایس او پی کو فالو کریں اور آپ جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوستو نمبر دو پہ بات کر لیتے ہیں کہ بھائی جن باقی ویڈیو بنا رہے ہیں آوٹ پاس کا بتائیں بھائی آوٹ پاس کا بتائیں بھائی میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں آوٹ پاس کا اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں بھائی جن انانوسمنٹ ہو گئی ہے سولہ نومبر دوزار بیس کی کہ آوٹ پاس سٹارٹ ہے جب سے ری ہائرین سٹارٹ ہے آوٹ پاس بھی سٹارٹ ہے انانوسمنٹ ہو گئی ہے لیکن بھائی آوٹ پاس کہاں سے لینا ہے کیسے لینا ہے کب اپلائی کرنا ہے جس طرح ویزے کا بتا دیا گیا ہے آوٹ پاس کا نہیں بتایا گیا میرے خیال میں لاؤڈ آن کی وجہ سے اس کو ہولڈ کیا گیا ہے ابھی ان کی کیا ایس او پی ہے وہ سامنے نہیں آئی میرے بھائی دو چار پانچ دس دن ویٹ کریں جیسے گوڑ انفرمیشن آتی ہے سب سے پہلے میرا وعدہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے اپڈیٹ کروں گا انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ دوسرے لوگوں سے پتا چلنے سے پہلے آپ کو میری ویڈیو سے پتا چلے گا کہ اس کا پروسیس یہ ہے اس کا جو ہے وہ کمپاؤنڈ اتنا ہے اور اس طرح ہم جو ہے وہ کنٹری چھوڑ کے جا سکتے ہیں اس طرح ہم جو ہے وہ خود اوٹ پسل ہوا سکتے ہیں بینہ آجینٹوں کے ٹھیک ہو گیا جی تو ابھی میری سب دوستوں سے اپیل ہے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو یہ نیچے ڈسکریپشن کے ساتھ ہی سسکرائب آ رہا ہے جناب اس کو پرس کر دیں ہر آنے والی انفرمیشن جو ہے وہ باروقت آپ کو ملتی رہے گی اور ساتھ ہی جناب ہماری حوصلہ افضائی بھی ہو جائے گی ہماری حل بھی ہو جائے گی تو دوستو آئی کی ویڈیو میں یہی انفرمیشن تھی اگلی ویڈیو کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا تب تک کل یہ بھائی کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا